یہاں پہ میں نے بلیج اپلائی کی تھی وہ ایریا کتنا نیٹ ہو گیا اور بال بھی اچھے سے گولڈن ہو گیا ہائی ایبریوان اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ خوفیلی سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اشا اورگینکس کی بلیج کا ریویو کرنے لگی ہوں پیکنگ آپ لوگ دیکھ لیں کتنی خوبصورت ہے لیکن اب ہم اس بلیج کو اپنی بازو پر اپلائی کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کے ریزلٹس اچھے ہیں کہ نہیں اور ہمیں اتنی ایکسپینسف بلیج بائی کرنی چاہیے کہ نہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ ہے اشا اورگینکس کا بلیج پاورڈر جس کی کونٹیٹی ہے 50 ایم جی بہت ہی خوبصورت سی اس کی پیکنگ ہے بیک پر اس کا یوز اور اس کی ایکسپائری بگارہ اس پر منشن ہے ساتھ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ اس بلیج کو آپ نے اپنی آئی لیٹ آئی لیشز اور آئی برو سے بجاتے ہوئے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے پہلنا سے بیس منٹ کے بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے یہ ہے اشا اورگینکس کا ٹونٹی وولیم ڈیویلپر جس کی کونٹیٹی ہے 100 ایمل بیک پہ بھی اس کا یوز اس کے بینیفٹس اور اس کی سپائری بگارہ اس پر منشن ہے تو چلی اب ہم بلیج ہونا سٹارٹ کرتے ہیں چلی بلیج پرنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک باول اور ایک بریش باول جو ہے وہ بلکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے درائی ہونا چاہیے میں نے لیا ہے بلیج پاورڈر تقریباً ہاف تی سپون اور یہاں پہ انہوں نے کانٹر ٹیس پر منشن بھی کی ہوئی ہے اگر آپ نے ون ٹی سپون پاورڈر لینا ہے تو ٹو ٹی سپون آپ نے ڈیویلپر ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون میں لے لیا ہے پاورڈر اور ون ٹی سپون میں اس میں ایٹ کروں گی ڈیویلپر کا تو یہاں پہ یہ ہماری بلیج ریڈی ہو جائے گی یہ ہماری سکن پولش نہیں ہے کیونکہ سکن پولش میں کافی زیادہ سمان جاتا ہے یہ ہماری بلیج ریڈی ہوئی ہے بلیج کو آپ نے کرنا ہے اچھے سے مکس تاکہ پاورڈر کا کوئی بھی ذرہ باقی نہ رہے اب بلیج اپلائے کرنے سے پہلے میں کروں گے اپنے فیس کو واش یہاں پہ ہماریہ کا نیم فیس فواش ہے کافی ٹائم سے سبھی میں یوز کر رہی ہوں یعنی کبھی میں اسے یوز کرتی ہوں کبھی شارگانکس کا یوز کرتی ہوں کبھی میں فیرن لبلی کا فیس فواش یوز کرتی ہوں کیونکہ میری آئلی سکن ہے کبھی کبھی ایکنی کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس کو فوراں سے ختم کر دیتا ہے تو یہاں پہ میں اپنے فیس کو واش کروں گی اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنے فیس کی کلنزنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے بلیج کا ریزلٹ کافی اچھا آتا ہے یہ جو پولرز میں اکثر لڑکیاں کرتی ہیں کہ کلائنٹ آتا ہے ڈائریکٹ ان کے فیس پہ سکن پولش یا پھر ڈائریکٹ بلیج اپلائے کر دیتی ہیں تو یہ بہت ہی گندہ طریقہ ہے کہ کلائنٹ جتنی بھی دھول مٹی لے کے آتا ہے آپ لوگ ڈائریکٹ اس کے فیس پہ بلیج اپلائے کر دیتی ہو اب یہاں پہ بلیج اپلائے کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھایا ہے ایلویرا جیل اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہے بلیج سے ایچنگ ہوتی ہے تو آپ نے بلیج کو اپلائے کرنے سے پہلے سوثنگ لوشن یا پھر ایلویرا جیل جس ایرئے پہ آپ کو بلیج اپلائے کرنے ہیں وہاں پہ اپلائے کر کے اوپر آپ نے پھر بلیج کو اپلائے کرنا ہے لیکن جہاں پہ آپ کے بال بہت زیادہ تھک ہیں بلیج کا مقصد ہی بالوں کو گولڈن کرنا ہوتا جہاں پہ بال بہت زیادہ تھک ہیں وہاں پہ آپ نے اپلائے نہیں کرنا جس طرح آپ کے ٹکس والا ایریا ہے چن ہے سنسٹیو ایریا جہاں پہ آپ کو بلیج بہت زیادہ لگتی ہے سوٹھنگ لوشن یا پھر الیویرہ کو اپلائے کر لینا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بازو پہ دو جگہ پہ بلیچ کو اپلائے کر کے دکھارا ہوں میں بازو پہ بھی اپلائے کی ہے بلیچ کو اور ساتھ ہی ہاتھ پہ بھی اپلائے کی ہے لیکن یہاں پہ میں نے کلائن بنان لی لی ہے تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں ایک جگہ ہم نے ٹھیک اپلائے کی ہے ایک جگہ ٹھین اپلائے کی ہے تاکہ دونوں کا ریزلٹ ہم لوگ صحیح سے دیکھ سکیں بازو پہ تھوڑے بہت بال پیئے تو وہ بھی میں چیک کرنا ہے کہ یہ بال گولڈن ہو پا رہے ہیں کہ نہیں اور جب بھی آپ لوگ بلیچ کو اپلائے کیا کریں تو پانس سے دس منٹ کے دوران جب بلیچ پھول جاتی ہے تو اس کی مکسنگ کیا کریں تو اسے بھی بلیچ کے اچھے ریزلٹس آتے ہیں جب بلیچ اپلائے ہوگی ہے بلیچ کو ہم دس سے پندہ منٹ کے لیے ایزلٹس چھوڑ دیں گے اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے جب بلیچ پھولا شروع ہو جائے گی پانس سے دس منٹ کے دوران تب آپ نے اس بلیچ کی کرنی ہے اٹھے سے مکسنگ مکسنگ کرنے سے جو بلیچ کے ریزلٹس ہیں وہ کافی اچھے آتے ہیں بلیچ کو ریموف کرنے سے پہلے بھی اگر ایک منٹ آپ اس کا مساج کریں پھر آپ بلیچ کو ریموف کریں تو کافی اچھے ریزلٹ آتے ہیں پھر آپ بلیچ کو ریموف کریں تو کافی اچھے ریزلٹ آتے ہیں دم سے جو سکن ہے وہ بہت زیادہ وائٹ ہو گئی ہے ہاں یہ ہے کہ اس نے اس بلیچ نے بالوں کو گرڈن کیا ہے بلیچ ڈرائی نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ نے اتنی ایکسپینسیف بلیچ لینی ہے ریزلٹس سچے لینے کے لیے تو آپ لوگ پھولا کی بلیچ لیں ایک تو آپ کو کسی بھی لوکل مارکٹس ایزلی مل جائے گی پرائزز بھی اس کی کم ہیں اس کی پرائزز بھی زیادہ ہیں پرائزز بھی بھی بلیچ کی کم ہیں اس کی کانٹرٹ بھی ٹھیک ہے پرائزز کے حساب سے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی آوٹلاس بازوں کو واش کر کے آئیوں اور میں دیکھ نہیں ہوں کہ اس نے بالوں کو گرڈن کیا ہے کہ نہیں تو بال جو ہیں وہ اچھے سے گرڈن ہو گئے ہیں اچھا جی آفٹر بلیچ میں یوز کر رہی ہوں ایشا اورگینکس کا کلے ماسک ویڈ ویٹامینز ہربل ایکسٹرکس کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو ریموو کرتا ہے پیمپلز کا ایشو ہے تو اسے ختم کرتا ہے اوپن ملٹ سے شنگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے 175ml اس کی کونٹی ہے بیک پر یوز انگریڈینٹ سب کچھ ایکسپائری وغیرہ اس پیمنٹ ہیں تو کافی ٹائم سے ہمین کا یہ کلے ماسک یوز کر رہی ہیں مجھے تو بہت بہت زیادہ پساندہ ہے کیونکہ اس سے بہت کوئل افیکٹ آتا ہے آپ کی سکن بہت ہی سوفٹ ہو جاتی ہے پورز اگر سکنگ ہو جاتے ہیں اور اگر بلیچ کی وجہ سے آپ کی سکن پر کوئی بھی اچھیں بھی ختم ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اچھا جی تو بلی میری طرف سے ہائلی ریکمنڈ it ہے بلیج بہت اچھی ہے مجھے اس کا رزلٹ اچھ لگا ہے کیونکہ بلیج کیا یہ ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں کو گولڈلن کرتا ہے کہ نہیں کیونکہ بلیج کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بالوں کو گولڈلن کرنا چھیک ہے تو بلیج کا کوئی نی ہے بلیج بہت اچھی ہے اس نے بالوں کو گولڈلن کیا ہے لیکن میں آپ لوگ کو لاسٹ میں یہ ہی کہوں گی کہ اتنی مہنگی بلیچ اتنی ہی کانڈرٹی میں آپ نے لے لیا تو آپ لوگ بیلا کی بلیچ لے سکتے ہو ایزی لی آپ کو کسی بھی لوکل مارکٹ سے مل جائے گی اور اتنے جب آپ نے پیسے بھرنے وہ فور ففٹی کی آپ کو مل جائے گی تو آپ لوگ اسے بھی یوز کر سکتے ہو باقی بلیچ کا ایشو کوئی نہیں ہے اگر آپ لوگ لینا چاہے تو تو ضرور لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو چھلے گئے تو لائک شیئر ضرور کر دیں میں ہمیں دیوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ